میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کیا کسی کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کر دیا تھا اپنا دیدار کرانے سے تو پھر کیسے کسی ولی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ایسی لوگوں نے بھی چلائی ہوئی ہیں اور ہمارے کالر نے انہی کی ایک طرح کی یہ سوال پوچھا ہے کہ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا تو کیا اللہ کے ولیوں کو خواب میں یہ دونوں پہلے فرق بھی بتانے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار جو نہیں ہوا تو یہ خواب والا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کیا ہے کہتے ہیں یہ ٹوپک جو ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان ٹوپک میں سے ہے جن کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور مقصوص ایک طبقہ ہے مقصوص کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی غلط فہمی پھیلاتے ہیں ورنہ علماء اسلام اس مسئلے کے اندر متفق ہیں اچھا اب میں یہاں پر چند پوائنٹس کی صورت میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے بہن کر دوں تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھئے کہ جو خواب کا معاملہ ہے اس میں علماء اسلام کا اصلا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے اچھا امام محیددین الحسین بن مسعود البغوی رحمت اللہ علیہ جو محدث ہیں بہت بڑے ان کی کتاب شرح السنہ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ رؤیت اللہ فی المنام جائزت کہ اللہ کی خواب کے اندر زیارت یہ جائز ہے اللہ کی خواب میں زیارت یہ جائز ہے اسی طرح قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں اور زبردست عاشق رسول ہیں آپ کی کئی کتابیں جیسے اشفا بی تعریف حقوق المصطفیہ سیرت کی کتاب ام نممتاز کتاب ہیں اور مسلم شریف کی ایک جامع ترین آپ نے بہترین شرح رکھی ہے اکمار المعلیم کے نام سے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِ فِي الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ سِحْيَةِ رُوِحِتِ اللَّهِ فِي الْمَنَامِ یعنی علماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں سارے متفق ہیں اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ مشہور و معروف محدث امیر الممنین فی الحدیث ہیں اور بخاری شریف کے سب سے معروف ان کے شراحے فتح الباری اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہلِ تعبیر ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کو مطلقا جائز قرار دیا ہے تو اس طرح کی کئی نصوص کتب کے اندر موجود ہیں جس میں بڑے بڑے محدثین ان کی اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت یہ ممکن ہے اب رہا میں دو باتیں اس پہ اور عرض کرتا ہوں نمبر ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کرنا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے سوال خواب کے لئے کیا تھا یا بیداری کے لئے کیا تھا تو واضح ہے کہ ربی عرینی انظر علیک اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تو میں تجھے دیکھوں وہ بیداری کے عالم میں اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہتے تھے نمبر دو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ جو جائز ہی نہ ہو یہ جائز تھا سر کی آنکھوں سے دیدار ہونا بیداری میں دیدار ہونا اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہو کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ رب بی ارینی انظر الیک اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیری زیارت کروں جائز تھا اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لن اراؤ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا ہرگز کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ لن ترانی اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے لئے ممانعت ہوئی ہے وہ ممانعت بیداری کے عالم میں ہوئی ہے اسی لئے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بیداری کے عالم میں دیکھیں اتفاق اس پر ہے کہ بیداری کے عالم میں یعنی جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور اس پر کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا براہ راست دیدار کیا ہے باقی کسی اور کے لئے یہ نہیں ہے جہاں تک رہا خواب کا معاملہ تو اس میں میں نے ارز کر دیا کہ علماء اسلام اس پر متفق ہیں بلکہ بات چلیئے تو ارز کر دوں کہ ابن تیمیہ جیسا منکر جو ہے اس نے بھی اس بات کو بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ کوئی آقل اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی سمجھدار اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے اتنے واقعات موجود ہیں اتنی روایتیں اس حوالے سے اسلاف کی موجود ہیں کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا تو اس لئے خواب میں دیدار کے حوالے سے تو علماء کا اتفاق ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اب میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان علماء کے بارے میں ان محدثین کے بارے میں ہیں کہ صحیح بخاری شریف کے رواعت میں سے ہیں امام بخاری کے استاد علی بن الجاد الجوہری نے اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں رقم نمبر حدیث نمبر اس کا ہے تیرہ سو چھے ون تری زیرو سکس اس کا حدیث نمبر ہے اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ نکل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ یہ ایک راوی ہیں یہ بخاری شریف کے راوی ہیں ان سے روایت کرنے والے جریر وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں ان سے روایت کرنے والے یوسف بن موسیٰ وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں علی بن الجاد یہ بھی خود امام بخاری کا استاد ہے انہوں نے اسے نکل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ کہتے ہیں کہ کہ میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا اللہ پاک کا دیدار کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعنی میں سلیمان التیمی جو تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدوں نے انس بن مالک رضی اللہ ہوتاں کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ میں ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں گا ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہی والا واقعہ یہ تبرانی شریف کے اندر امام تبرانی نے موجب اوسط کے اندر امام زہبی نے تذکلت الحفاظ اور سیر آلام النولا کے اندر امام بیحقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا کون ہیں؟ تابعی بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ خواب دیکھنے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد میں سے آتے ہیں اسی طرح شیخ الاسلام ابو عمر عبد الرحمن بن عمر المعروف امام اوزائی رحمت اللہ ہی طلعہ جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی طلعہ کے ہم اثر ہیں عبداللہ بن مبارک اور بڑے بڑے علماء کے یہ استاد ہیں اور صحیح بخاری کے اندر ان کی روایتیں بھریوی ہیں ان کے حوالے سے امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ امام اوزائی کہتے ہیں کہ رعائی تو رب بلعزتی فی المنا میں نے اپنے رب عز و جللہ کو خواب میں دیکھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اوزائی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما تو اللہ پاک نے فرمایا کہ علی السنہ اور سنت پر بھی یعنی دعا یوں بھی کرو تو امام اوزائی رحمت اللہ تعالی نے اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی یہ حلیت الاولیاء جو مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے اسی طرح بخاری شریف مسلم شریف اور نسائی شریف ان تینوں کے ایک راوی ہیں سوریج بن یونس اور زبردست عالم تھے حافظ حدیث تھے ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے بیٹے عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوریج بن یونس کو سنا وہ کہتے ہیں سوریج بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی اسی طرح اور کئی رواات ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ تعالی جو امام احمد بن حنبل امام علی بن مدینی امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی جو حدیث کے بڑے بڑے آئیمہ ہیں ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ رعائیت ربی فی المنام میں نے اپنے رب عز و جلہ کو خواب کے اندر دیکھا تو یوں اگر فیرس جمع کی جائے تو بہت بڑی فیرس پر جمع ہو جائے گی صرف امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ اکیلہ امام آزم ابو حنیفہ دو ہی ہیں مشہور یا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا یا پھر امام احمد بن حنبل کا یہ معروف ہے ہمارے درمیان لیکن یہ دو ہی حضرات نہیں ہیں بہتے ہیں اگر تلاش کرنے کے لئے جائیں تو ایک پوری فیرس تمہارے سامنے آ جائے گی امام ابن عبی آسیم رحمت اللہ تعالی ہیں ان کے حدیث کی بڑی مشہور کتاب السنہ کے نام سے اس میں حدیث نمبر چار سو اٹھاسی پر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ما یرا احدکم فی منامہی این یرا ربہو او یرا نبیہو یعنی تم میں سے جو خواب دیکھتا ہے اس میں سب سے افضل خواب یہ ہے کہ وہ خواب میں اپنے رب عزوجلہ کا دیدار کرے یا اپنے نبیہ علیہ السلام کی زیارت کرے یا وہ اس کے والدین جو اسلام پر انتقال کر گئے ان کی خواب کے اندر زیارت کرے یہ افضل ترین خوابوں میں سے ہیں اگرچہ کہ اس کی سند میں الباس بن محمود نامی ایک راوی ہیں جو امام مکحل شامی رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے اوپر فقط فن حدیث کے حوالے سے اتنی جرہ ہے کہ یہ مجہور الحال ہیں لیکن یہ کوئی بہت بڑی جرہ نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ خواب میں اللہ جللہ شانہو کا دیدار یہ ہو سکتا ہے اسی طرح امام دارمی رحمت اللہ ہی طرح ہے جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور امام بخاری کے پلے کے محدث ہیں ان کی کتابیں سننے دارمی کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہیں انہوں نے ایک باب باندھا ہے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا اس میں پھر ایک حدیث پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی دیدار کیا اور پھر اس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدر امام محمد بن سیرین رحمت اللہ ہی طلع علیہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں ان سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کو خواب کے اندر دیکھا وہ جنت میں داخل ہوا اب یہاں پر امام ابن سیرین رحمت اللہ ہی طلع علیہ کی اس سند پر بھی کلام ہے لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امام دارمی رحمت اللہ ہی طلع علیہ جیسی ہستی اس کو ذکر کہاں کر رہی ہے کہ پہلے باب بانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے اور وہاں پر یہ روایت لے کر آئیں استدلال کے طور پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا موقف بھی یہی ہے تو اس لیے جو قاضی آز مالکی رحمت اللہ ہی طلع علیہ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ ہی طلع علیہ یا محی السنہ بغوی رحمت اللہ ہی طلع علیہ ان تمام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ پالیل اطلاق درست ہے اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے اس میں علماء کا اصلا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اور اس کے پر گفتگو موجود ہے اور کافی سارے جوابات موجود ہیں تو الحمدللہ اہل اسلام اس کے پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ جلل شانہوں کا دیدار ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خصوصیت ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اور جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی جاگتے ہوئی اور ان دیدار سے وہ بنا کر دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ اس طرح کی بات لوگ بلکل عدم علم کم علمی کی وجہ سے یا دیگر مسلمان جو بھولے والے مسلمانیں ان کو راہ راہ سے ہٹانے کے لیے یا اپنے ان بزرگوں اور ان اولیاء سے ایک طرح کے بدزن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی بلکل مائنس گفتگو کرتے ہیں اور لوگ پھر اس کو دڑا دڑ پھیلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ عام بھی اگر کوئی دینی شگف رکھنے والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے یعنی اس میں اتراز گیا یہ کیا مسئلہ مداک اڑانے والا تو کچھ جیت بھی لے لیتے ہیں آگے پیچھ کٹ کٹھا کے بھی کچھ نہ کچھ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کو اس بات کا تانہ دینا کہ یہ تحقیق نہیں کرتے اور خود جو ہے وہ بلینڈ فولور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ دلیل کے طور پر کون سی دلیل پیش کرتے ہیں سورة الانعام کی آیت کہ لا تدریک الابصور وہو يدریک الابصور وہو اللطیف الخبیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں یہ ادراک نہیں کر سکتی اللہ پاک جو ہے وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے بسارت کا ادراک کرتا ہے اس کا ایک معنی یہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں دیکھیں نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے حالانکہ یہاں پہ ادراک کی گفتگو ہو رہی ہے اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کر لینا اس کو پورا گھیر لینا اور علماء نے اس کو باقاعدہ مفسرین نے سمجھایا ہے اس بات کو کہ یہاں پر اللہ پاک کو دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی وہ اس طرح اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے آسمان کو دیکھا تو آسمان کو دیکھنا پایا گیا نہیں پایا گیا لیکن کیا آپ نے اس کا ادراک کر لیا اس کو پورا گھیر لیا جب آپ آنکھیں اپنے اوپر کرتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے لیکن کیا سارے کا سارا آسمان آپ کے نظر کے احاطے کے اندر آ جاتا ہے تو ایسا نہیں تو بلا تمثیل بغیر کسی مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے پاک ہے تو اب اس کو گھیرنا کسی کے بس کی ہو ہی نہیں سکتا وہ تصور ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور پھر لطف کی بات یہ ہے شفیق بھائی کے یہاں پر یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے استدلال کرنے والوں نے یہ استدلال کیا کہ آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا استدلال کرنے والے تھے تو یہ استدلال کیا ہوا اس سے تو پھر کہ آپ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار نہ ہو سکے کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے حالانکہ دیگر آیات اور احادیث یہ بسری موجود ہیں جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے لسنت میں سے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کو ہوگا تو اس کا واضح مطلب ہوا کہ اس آیت کا مطلب اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیڑنا اس کا ادراک کرنا اس کو گھیڑ لینا یہ ان کسی کے بس کی بات نہیں ہے دیدار کی اس میں کوئی نفی نہیں ہو رہے یعنی جنت میں بھی جو ہوگا تو وہ بھی ادراک والی وہ قیفیت اب وہ دیکھیں یہ ساری متشابیہات میں سے ہیں یعنی ابھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے صدر الشریعہ رحمت اللہ بارش جنت میں بڑی خوبصورت بات کریں کہ پوچھتے ہیں کیسے ہوگا کہ جب ہوگا اس وقت بتائیں گے کہ کیسے ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے قیامت کے میدان میں بھی ہوگا قیامت کے مطلب اس کے بعد اسے ہی ہوگا جو کفار ہوں گے نہیں ہوگا ان کو دیدار وہ پردے کے اندر آئیں گے ان کو حجاب ہوگا باقی مومنوں کو دیدار ہوگا پھر جنت کے اندر بھی ہوگا اب علماء اسلام نے اس کی کیفیات بیان کی ہیں لیکن اس سے برعال یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ پاک کا دیدار اس آیت کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیڑنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے